اسلام علیکم حسن غلام آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ میں اپنی جو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ درخواست ہمیشہ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک بات کرتا ہوں سچ بات کرتا ہوں صحیح بات کرتا ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے بھی ویڈیوز بناوں اور آپ تک پہنچاؤں ہاتھ ہوں اپنے مین ٹاپک پہ شباہ شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب بن چکی ہیں علی امین گنڈا پور صاحب چیف منسٹر کے پی بن چکے ہیں اور سندھ میں بھی جو ہے پھر سے وہی پرانی حکومت جو چودہ سال سے چل رہی ہے آپ سمجھ گئے ہیں کس کی پیپلز پارٹی کی تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں لیکن بہت سے لوگوں کی میں باتیں سنتا ہوں کہ اب ہم لوگوں کو جو ہے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے جتنی بھی سیاسی جماعتیں شباہ شریف صاحب نے اپنی تقریر کی جب وہ وزیر آزم کا حلف اٹھایا اور جب پارلیمنٹ میں انہوں نے تقریر کی انہوں نے یہ بات کہی کہ اب ہم لوگ ایک پوائنٹ پہ آکے مزاخرات کر کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں ان کی بات بالکل صحیح ہے ان کی بات بالکل مانی جا سکتی ہے اور یہ جتنی بھی آپ ڈیموکرسی جدر بھی ہے جن ملکوں میں جمہوریت ہے وہاں پہ جمہوریت ایسی ہی چلتی ہے سب کو ساتھ مل کے چلانا پڑتا ہے لیکن آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت شباہ شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ایک ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے عمران خان صاحب آئے تھے تو ان دو سیاسی جماعتوں کے خلاف ہی آئے تھے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے اور یہ معروسی سیاست کو لے کے چل رہے ہیں اسی وجہ پر تو وہ انہوں نے اپنی پارٹی جو ہے تشکیل دی اور وہ آئے سیاست میں اور انہوں نے ان کے خلاف سیاست کی اور لوگوں کو عوام کو آویرنس دی اور یہ بات بتائی کہ بھائی یہ معروسی سیاست نہیں چلے گی کہ بھائی باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد اس کا پوتا یہ چیز نہیں چل سکتی اور چلو یہ بھی ایک چیز ہے لیکن جو کرپشن کے کیسز جو ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب نے یہ بات پروف بھی کی اور یہ چیز دکھائی عوام کے سامنے کھول کے کہ انہوں نے کتنی کرپشن کیے تو کیا عمران خان صاحب کو ان کے ساتھ بیٹھ کی یہ بات کرنی چاہیے عمران خان صاحب کا یہ ایک وطیرہ ہے کہ وہ ہمیشہ مشکل راستہ اپناتے ہیں انتہائی مشکل راستہ اپناتے ہیں اور وہ اس راستہ چاہے کتنا بھی مشکل ہو لیکن اللہ کا ایک کرم ہوتا ہے کہ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اس کو کہتے ہیں نا اللہ بیڑا پار لگا دیتا ہے تو عمران خان صاحب نے بھی اس وقت جو ہے مشکل ایک راستہ چھوڑا ہے جیل میں ہیں جیل سے رہانی ہو رہے ہیں اپوزیشن میں جو ہے اس وقت عمران خان صاحب یہ جبکہ وہ جیل میں لیکن جو ان کے پارٹی میمبرز ہیں پی ٹی آئی کی جو آہ لیڈرشپ ہے ان کی غیر موجودگی میں بھی وہ اپنے حوصلے نہیں ہار رہے اور ان کی غیر موجودگی میں بھی وہ اتنے جوش اور ولولے کے ساتھ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور چور چور کے نعرے لگا جاتے ہیں شور شرابے کا سماع ہوتا ہے پارلیمنٹ میں اور تماشا لگا ہوتا ہے کہ بھئی جو منڈیڈیٹ ہمارا چورایا ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ یہ حکومت سیلیکٹڈ ہے الیکٹڈ نہیں ہے پہلے تو بھئی عمران خان صاحب کے ایلزام لگا ہوتا تھا کہ بھئی ان کی جو پاپلیلیٹی یہ سوشل میڈیا کی پاپلیلیٹی ہے یہ سوشل میڈیا پہ ہی شہر ہے وہ چیز آٹھ فروری کو عوام نے دکھا دی لوگوں کو کہ بھئی سوشل میڈیا پہ نہیں صرف عمران خان مشہور عمران خان ان کے دلوں میں رہتا ہے اور وہ عمران خان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے یہ بات عوام نے بتائی پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ان کی جو سپورٹرز ہیں وہ ممی ریڈی لوگ ہیں وہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتے انہیں نے سختیاں برداشت کی ڈنڈے کھائیں مارے کھائیں کوٹ کھائیں کیا کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوا یہ چیز بغلط ہوئی پھر ان کے اوپر یہ بات ہوئی کہ جس دن اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ عمران خان صاحب کے اوپر سے ہٹ گیا تو عمران خان صاحب اسی وقت جو ہے ہر چیز ہر ڈیل کے لیے راضی ہو جائیں گے اور ان کی اکل ٹکانے آ جائے گی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہٹ گیا اور پھر عمران خان صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہٹنے کے بعد جو خطرناک ہوئے ہیں وہ پھر عالمی میڈیا نے بھی دیکھا پاکستان کی میڈیا اور پاکستان کے لوگوں نے اور دنیا میں بھی جتنے لوگ عمران خان کو جانتے ہیں انہوں نے بھی یہ چیز دیکھی تو پھر اس کے بعد بھئی انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک بار یہ جب جیل جائے گا تو یہ بھاگ جائے گا یہ اپنے بچوں کے پاس بی بچوں کے پاس واپس لندن بھاگ جائے گا نہیں سات مہینے سے اوپر ہو گئے کہ وہ بندہ ابھی بھی جیل میں اور کہتا ہے میں جیل میں بڑا کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بھئی میں جیل میں ہوں مجھے بڑا مزا آ رہا ہے بھئی بڑا انوائرمنٹ اچھا ہے وہ بندہ یہ کہتا ہے اور جب آپ نے ان کی آخری الیکشن سے ایک دن پہلے کی تصویر دیکھی تو وہ بندے کے چہرے پر رونہ کی ہے ماشاءاللہ میں آپ کو یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں اور میاں صاحب جب بھی جیل گئے ہیں اس کے ایک ہفتے بعد بھئی آ جاتا ہے ان کے پلیٹ لیٹس گرنے لگ جاتے ہیں شوگر ہائی بلیڈ پریشر ہارٹ کے مسائل وہ زیادہ ہو گئے ہیں اور ان کا علاج صرف لندن میں ہی ہو سکتا ہے ان کا علاج پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا کوئی ہے ہی نہیں ممکن مریم نواز جب جیل میں جاتی ہیں بولتی مجھے میری سرجری کروانی ہے یہ کیا چیز چل رہی ہے ایک سو اسی سیٹوں سے زیادہ عمران خان ان الیکشنوں میں جیتے ہیں اور ان میں سے ستر یا اسی سیٹیں چرائی گئیں اور ان کتوں کے بیچ میں جو ہے تقسیم کی گئی کہ جیسے ہڈی ہے نا تو وہ یہ ہڈی تقسیم کرو کتوں میں ایسے تقسیم کی گئی اور پھر اس کے بعد کوالیشن کے کوالیشن گورنمنٹ لے کر آئے پیپلز پارٹی اور نون لیک اور اپوزیشن میں ڈال دیا عمران خان کو کیونکہ عمران خان ڈیل کرنے میں جو ہے بلیو نہیں کرتا وہ ڈیل کرنا پسند نہیں کرتا بات ساری یہ ہے وہ ڈیل کرنا پسند ہی نہیں کرتا تو اس لئے بھائی کوالیشن سے گورنمنٹ بنا اور عمران خان کو جیل میں رہنے دو عمران خان کے نام پر کروس لگا دیا گیا عمران خان کے نام پر بین لگا دیا گیا پارٹی کے پر بین لگا دیا گیا نشان تک چھین لی گیا سب کچھ ہونے کے باوجود الیکشنوں کے بعد وہ بندہ جو کہتے تھے جس کے نام پہ ہم نے کراس لگا دیا اب عمران خان کا کوئی نام نہیں لے سکتا وہ بندے نے الیکشنوں کے بعد اپنا نام ہر جگہ جو ہے لوگوں کے موں سے شور ولولے سے یہ بات ثابت کی کہ عمران خان ہے اور رہے گا جب تک اللہ کی مرضی اور یہ بات دکھا دی جس طرح پارلیمنٹ میں لوگوں نے عمران خان کے ماسک پہن کے آئے ان کی تصویریں لے کر آئے اور جس جوش اور ولولے کے ساتھ لے آج جو ہے انہوں نے بات کی سپیچس کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور عمران خان کہتے ہیں مجھے اس بات میں کوئی تکلیف نہیں ہے اگر میں ہارتا ہوں تو ہارنے تو اگر مجھے عوام نے تسلیم نہیں کیا میں اس جیس کو قبول کرتا ہوں لیکن عوام نے مجھے تسلیم کیا ہے میرا مینڈیڈیٹ چوری ہوا ہے میں اپنی ایک سیڈ بھی نہیں چھوڑ سکتا مجھے میرا جتنا مینڈیڈیٹ ہے مجھے واپس کیا جائے فارم پورٹی فائیو وہ لے لے کے پھر رہے ہیں اور جگہ جگہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ جیتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے مانی ہے یہ بات کہ ہاں بھئی عمران خان کی پارٹی کا جو ازاد امیدوار بندہ ہے وہ جیتا ہے ہم لوگ نہیں جیتے ہمیں تو یہ سیٹے خیرات میں دی گئی ہیں یہ بات مانا ہے لیکن کیا کہ سکتے ہیں افسوس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے پچھتر چھہتر سالوں سے جو لگی ہوئی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اپنی انا پہ آئی ہوئی ہے میری اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ درخواست ہے کہ ایک بار اپنی انا کو چھوڑ کے آپ لوگ ملک کا ایک بار سوچیں آپ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں سوائے ان دو پارٹیز کو چھوڑ کے اگر آپ عوام کے مدنظر عوام کو دیکھیں عوام کیا چاہتی ہے آپ کم سے کم عوام کو ہی دیکھ لیں آپ چھوڑے پارٹی کو پولیٹیکلز پارٹی کو چھوڑے عوام کیا چاہتی آپ وہ کم سے کم سوچ لیں اپنی انا کو چھوڑیں اور یہ افسوس کی بات ہے اور میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ بھائی آپ جتنی بھی پارٹی ہیں بے شک آپ لوگ سیلیکٹڈ ہیں لیکن آپ سارے کٹھے ہو کے کم سے کم ایک ایسا آئین تو بنائے کہ جس میں آرمی کا جرنیلوں کا کوئی عمل دخل نہ ہو پولیٹیکس میں خود بات آپ لوگ خود آہ جو ہے عوام کی عوام جو ہے عوام خود اپنے جو ہے ملک کے معاملات ہینڈل کریں اپنا منتخب آہ منمائندہ اس کو آہ جو ہے الیکٹ کریں یہ ایک ایسا نظام ہونا چاہی لیکن ہمارے ملک کا نظام بد نصیبی سے ستر پچھتر ست آہ چھتر سالوں سے اتنا بگڑا ہوا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے آج انڈیا ہم سے کتنا آگے اور آج افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انڈیا ہم سے بہت زیادہ آگے نکل گیا اور ہم کتنے پیچھے رہ گئے صرف آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کی غلطیوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی انا کی وجہ سے آج ہمارا ملک اس دہرہے پہ آگیا ہے ایک اتر والی بات پھر سے وہی دورائی جا رہی ہے شیخ مجیبور رحمان اور زرفیکار علی بٹو والے دن دوبارہ واپس آ رہے ہیں لیکن عمران خان ملک کو توڑنے میں بلکل جو ہے اس کا دل نہیں کہ وہ کہتا ہے نہیں میں پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوں پاکستانیوں کو سپورٹ کرتا ہوں اور پاکستان ایک proper democratic جو ہے نظام سے چلنا چاہیے یہ اس کا ہے جو ہے مطالبہ اور اس کے جو منڈیٹ چرائے گئے ہیں وہ اسے واپس ملے وہ اپنا انصاف مانگ رہا ہے عوام کے لیے اپنے لیے وہ انصاف مانگ رہا ہے اگر اس دنیا میں تو کسی کو بھی امید نہیں ہے کہ انصاف ملے گا لیکن اس دنیا سے بڑی ایک اور عدالت ہے جو اوپر اللہ کی ہے وہاں سے انصاف ہر کسی کو ملے گا اور ہر انسان کو ادھر صحیح انصاف ملے گا اور وہ ادھر ہی امید کرتا ہے کہ اسے انصاف ملے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھولے جس سے ہماری قوم ہمارا ملک آگے بڑھے اور ترقی کرے اب تک کے لیے اتنا انشاءاللہ پھر سے ملتے ہیں آپ سے اپنے وی لاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات